بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی مبارک لسیدنا و نبیجنا محمد و آلاده و اصحابی اجمعین اما بعد کتاب المساقات مساقات کا بیان یہاں سے شروع رہا ہے مساقات یہ لفظ سقیون سے محقوص ہے اس کے معنی ہے پانی پلانا شریعی تعریف ہے کہ درخت کا مالک کسی دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ وہ درخت کی اصلاح اور دیکھریک اور تمام ضروری انجام اعمال انجام دے جسے پانی وغیرہ پیرانا درخت کو مزیر گھانس پوس کو ہٹانا کیر مکوڑوں کو ہٹانا وغیرہ اور حاصل ہونے والے پھلوں میں سے یہ نگہبانی کرنے والا ایک متعینہ حصہ اس کے بدلے میں لے لے تو اس معاملے کو شریع اعتبار سے عقد مساقات کہتے ہیں عموماً اس عمل میں پانی ڈالنا اور سہرابی کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اس لئے اسے مساقات بھی کہا گیا ہے عقد مساقات یہ جائز اور مشروع عقد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں اور وہاں کے درخت اس شرط پر یہودیوں کے سپرد کیے کہ پھل اور کھیتی کی پیداوار کا آدھا حصہ ان کو دیا جائے گا اور وہ لوگ محنت بھی کریں گے اس میں تو اس کی ضرورت چکے پیش آتی ہے اس لئے شریعت نے عقد مساقات کی اجازت دی ہے عقد مساقات کے چھے ارکان ہیں درخت کا مالک نمبر دو عامل نمبر تین سیغہ نمبر چار مورد نمبر چار ہے مورد نمبر پانچ ہے عمل نمبر چھے ہیں پیداوار چھتے نمبر پڑھاتا ہے پیداوار یعنی مورد کا مطلب ہوتا ہے کہ کن درختوں کے اندر یہ عقد مساقات جائز ہے اسے مورد کہتے ہیں تو یہ چھے ارکان ہیں عقد مساقات عقد مساقات کے یہ چھے ارکان ہیں امام نمبر رحمت اللہ دیکھئے عقد مساقات کی تعریف کرے کہ تصح من جائز تصرف عقد مساقات جائز ہے صحیح ہے لیکن اس کے لئے مالک اور عامل مکمل اہلیت سے متصف ہو یعنی عاقل ہو بالک ہو وَلِسَبِجِّنْ وَمَجْنُونِمْ بِالْوِلَائِتِ اگر بچہ پاگل یا محجور علیہ السفی مالک ہو اور مسلحت مساقات کا تقاضہ کر رہی ہے تو اس مالک پر جسے ولایت حاصل ہو جیسے باپ ہے دادا ہے وہ لوگ اس عمر کو انجام دیں گے عقد مساقات میں بچہ یا پاگل یا عامل نہیں بن سکتا یا عامل نہیں بن سکتا یہ ہے وَمَوْرِدُهَا النَّخْلُ وَالْعِنَبِ وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمِ فِي سَائِرِ الْأَسْجَارِ مَوْرِدُهَا عقدِ مساقات کا مورد یعنی جس پر عقدِ مساقات ہو رہا ہے وہ انگور اور خجور کے درخت ہے کیونکہ حدیث میں خجور کے درخت کی سراحت ہے اور انگور بھی چونکہ بہت سے حکامات میں خجور کے مانند ہے اور فقہہ کے اتفاق اس بات پر ہے کہ خجور اور انگور میں ہی زکاة و سمار واجب ہوتی اور دونوں خوشک اور تر دونوں حالت میں پائے جاتے ہیں اور زخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے بطور خوراک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے انگور کو بھی خجور پر قیاس کرتے ہوئے ان دونوں میں ہی عقدِ مساقات کو جائز قرار دیا گیا ہے البتہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قولِ قدیم جسے بعض اصحابِ ترجیح نے اختیار کیا ہے اور دیگر فقہاء اکثر فقہاء کا بھی مسلک ہے وہ یہ ہے کہ تمام پھلاور درختوں میں عقدِ مساقات صحیح ہے بعض روایات سے بھی اس کی تعیید ہوتی ہے جی چونکہ بلادِ عرب میں حجازِ مقدس وغیرہ میں خجور کے درخت ہی پائے جاتے تھے اس لئے احادیث میں نے اسی کی سراعت آئی لہذا الفقہ المنحجی کے مصنفین کا بھی خیال ہے کہ دور حاضر میں جبکہ مختلف قسم کے پھلاور درختوں کی کسرت ہے اور ضرورت اور حالات تمام درختوں میں مساقات مختلف کہ صحیح ہونے کا تقاضی بھی کرتی ہے اس لئے بہتر اور آج یہی ہے کہ تمام درختوں میں عقد مساقات کو جائز اور صحیح قرار دیا جائے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے تصحیح التنبیح میں تمام پھلاور درختوں میں عقد مساقات کے صحیح ہونے کے قول کو اختیار کیا ہے امام رملی رحمت اللہ علیہ نے نہائیت المحتاج میں اس کی وضاحت بھی فرمائی نہائیت المحتاج میں اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے البتہ آگے فرما وَلَا تَصِحُ الْمُخَابَرَةُ وَهِ عَمَلُ الْعَرْضِ بِبَعْدِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَلَا مُزَارَعَةُ وَهِ الْحَادِهِ الْمُعَامِلَةُ وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ مُخَابَرَةُ اور مُزَارَعَة یہ دونوں صحیح نہیں ہیں مُزَارَعَةُ فِقِحِ اسطلاح میں کہتے ہیں مالکِ زمین کسی دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ وہ کھیتی لگائے گا اور دیکھ ریک وغیرہ کے امور بھی انجام دے گا اور حاصل پیداوار میں دونوں شریک رہے گے اور پیداوار میں جو بیجستے والا ہوگیا وہ مالک کی طرف سے ہوں گے تو اسے مُزَارَعَت کہتے ہیں اور مُخَابَرَة مُخَابَرَة بھی مُزَارَعَت کی طرح ہے لیکن اس میں صرف فرق کیا ہے کہ جو بیج بوئے جائے گے وہ بیج عامل کی طرف سے ہوں گے مُزَارَعَة اور مُخَابَرَة دونوں باطل ہیں اقدس سے اگر براہ راست یہی مطلوب ہوں تو وہ دونوں باطل ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی ان کے صحیح ہیں ان میں روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مناہ فرمایا ہے البتہ آگے فرما رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں امام نبوی رحمت اللہ علیہ فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّقْلِ بَيَادٌ صَحَّتِ الْمُزَارَعَتُ عَلَيْهِمْ عَلْمُسَاقَاتِ عَلَى النَّقْلِ بِشَرْطِ اِتْحَادِ الْعَامِلِ وَعُسْرِ اِفْرَادِ النَّقْلِ بِالْسَقِئِ وَالْبَيَادِ بِالْعِمَارَتِ وَلَا صَحْ اَنَّهُ يُشْتَرَتُ وَاللَّا يُبْصَلَ بَيْنُغْمَا وَاللَّا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةِ وَاللَّا كَثِيرَ الْبَيَادِ كَقَلِيلِهِ کہہ رہے ہیں کہ اگر درختوں کے درمیان میں زمین ہو تو ان درختوں میں مساقات کے تابع ہو کر درمیانی زمین میں عقد مزارعات اگر کیا جائے تو صحیح ہے عقد مزارعات یعنی کسی سے یہ معاملہ کیا جائے کہ اصل تو میں تم سے معاملہ کر رہا ہوں کہ ان درختوں کو پانی پلاو جو پیداوار ہوگی اس میں نصب نصب کے اعتبار سے شریک رہیں گے البتہ جو درمیان میں جگہ ہے اس میں تم کھیتی کر سکتے ہو بیچ میری طرف سے تو مساقات کے تابع اگر مزارعات کی جائے تو اس کی اجازت ہے البتہ مساقات کے تابع اگر مزارعات ہے تو اس کے بھی صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے پہلی شرط یہ کہ عاملے کی ہو یعنی مساقات اور مزارعات کا معاملہ ایک ہی شخص سے تیہ ہو عاملے کی ہونا چاہیے اتحاد عامل دوسری شرط صرف درختوں کی سچائی وغیرہ زمین کے بغیر مشکل ہو اگر زمین کے بغیر درختوں کی سچائی ممکن ہے تو پھر ایسے مزارعات مساقات کے تابع بن کر بھی صحیح نہیں ہے تیسری چیز کہ مزارعات اصل مقصود نہ ہو اصل مقصود مساقات ہو اور مساقات اور مساقات کا معاملہ ایک ہی وقت میں تیہ ہو اگر مساقات پر معاملہ تیہ ہو پھر مزارعات کرے تو پھر صحیح نہیں ہے کیونکہ دوروں مستقل ہونے کی وجہ سے اب مزارعات مساقات کے تابع نہیں رہی اسی لئے ایک بات یہ بھی کہی امام نویر رحمت اللہ علیہ نے عبارت میں دیکھئے کہ مزارعات مساقات پر مقدم نہ ہو یہ بھی شرط ہے اگر کوئی یوں کہے میں نے تم سے اس زمین میں مساقات کا معاملہ کیا اور ان درختوں میں مساقات کا تو یہ صحیح نہیں کیونکہ تابع مقدم نہیں ہو کرتا تابع تو بعد میں ہوتا زمین کی قلت اور کسرت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ضرورت کی صورت میں دونوں صورتوں میں جائز ہوگا مساقات اور مزارعات میں تیہ شدہ حصہ مساوی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مساقات میں نصف تیہ کرے اور مسارعات میں جو ہے تھٹی سیورٹی یا جو بھی ہے یعنی ایک سلوس اور دو سلوس ایسا بھی معاملہ تیہ کرے تو جائز ہے کیونکہ ایسی کوئی شریعت میں سراحت وارد نہیں ہے نیز مزارعات مساقات کے مثل ہے کہ دونوں میں عامل پر صرف عمل ہے مقابرے کی تو کسی بھی صورت میں اجازت ہے اس لیے کہ مقابرے میں بیچ عامل کے ذمہ ہوتے تو اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے یہ کہا وَأَنَّهُ لَا اشْتَرَتْ تَسَوِلْ جِزْ المشروط من الثمر وَالزَّرْعِ مساقات اور مزارعات میں جو یہ ہے یعنی تیشدہ حصہ یہ کوئی برابر ہونا شرط نہیں ہے وَأَنَّهُ لَا اجِزْ وَأَنْ يُخَابِرَتَ بَعَلْمُسَاقَات مساقات کتاب مقابرے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے فَإِنْ اُفْرِدَتْ اَرْضٌ بِالْمُسَارَعَةِ فَالْمَغَلُّ لِلْمَالِكُ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ اُجْرَةُ عَمَلِهِ وَتَوَابِهِ وَآلَاتِهِ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا جِن وَلَا اُجْرَتَ اَنْ يَسْتَاجِرَهُ بِنِفس وَيُعِيْرَهُ نِسْفَ الْأَرْضِ وَيَسْتَاجِرَهُ بِنِسْفِ الْبَدْرِ وَنِسْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِيَزْرَعَ نِسْفَ الْآخَر فِي النِسْفِ الْآخَرِ من الْأَرْضِ کریں کہ اگر فاسد طریقے پر مزارات یا مخابرے کا معاملہ عامل اور مالک کے درمیان میں تیپ آئے پھر عامل نے محنت کی اور کھیتی صحیح سلامت ہو تو مزارات میں پیداوار زمین کے مالک کو ملے گی اور عامل کو اس کے عامل کی وجرت اسی طرح کیسے اسباب وغیرہ جو ہے حل وغیرہ جو اس نے جوتے ہیں اگر اس کے ہوں تو اس کی بھی عامل کو وجرت ملے گی اور مخابرے کی صورت میں پیداوار عامل کی ہوگی کیونکہ بیج اس کے تھے اور پیداوار بیج کے تابع ہوتی ہے اور اس پر زمین کے مالک کو عجرت مثل زمین کا معقول مناسب کرایا دینا ادا کرنا ضروری ہے زمین کا رینڈ دینا ضروری ہے اگر بیج دونوں کے ہو تو پیداوار میں دونوں اسی تناسب سے شریک ہوں گے اور ہر ایک دوسرے سے اس کے حصے میں صرف دوسرے حصے میں جو نفع ہے اس کی عجرت لے گا منافع کی عجرت لے گا لہذا اگر بیج نصف نصف ہو تو مالک عامل سے زمین کی نصف عجرت مثل یعنی کرایا اصول کرے گا اور عامل مالک سے اپنے عمل کا 50% عجرت مثل یہ اصول کرے گا اب ایک طریقہ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ مزارات اور مخابرے کو مالک اور عامل کے درمیان میں حلال اور صحیح قرار دینے کے لئے ایک حیلہ اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ مالک عامل کو عجرت پر رہے ہیں اور عجرت بوئے ہوئے یعنی بوئے جانے والے بیج کا آدھا حصہ شائع طریقے پر یعنی عجرت کے بیج اعلق اور جدہ نہ ہو بلکہ غیر منقسم طور پر ہو تاکہ عامل مالک کی نصف زمین میں کاشت کر کے دے اور اسی وقت عجرت میں متعین بیج کی نسبت سے زمین کا حصہ بغیر تقسیم کی وے اور بغیر جدہ کیے ہوئے اسے کاشت کے لئے بطور عاریت دے دے اس طرح عامل محنت کرے تو پیداوار دونوں میں بیج کے تناسب سے تقسیم ہوگی پیداوار دونوں میں جو کہے بیج کے تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہوگی ایک صورت انہوں نے بتا دی یہ دوسرا طریقہ یہ بتا ہے انہوں نے کہ غیر منقسم طور پر نسب بیج یعنی آدھے بیج اور زمین کی نسب منفاعت کو اجرت ٹھہرائے مالک تاکہ عامل بقیہ نسب میں بقیہ نسب بیج کی کاشت کرے اس صورت میں بھی پیداوار میں دونوں شریک ہوں گے ایک دوسرے پر اجرت یا کرایا وغیرہ لازم نہیں ہوگا پیداوار میں دونوں شریک ہوں گے ایک دوسرے پر کرایا وغیرہ لازم نہیں ہوگا تو یہ دو طریقے انہوں نے بتا دیا ہیں تاکہ جو مخابرہ اور مسارات فاسد ہو تو اس کو صحیح قرار دینے کے لئے ایک شکل و صورت سامنے آ جائے اس لئے ایک طریقہ جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے تو یہ شریعت نے جتنی گنجائش اور اجازت دی ہے آدمی کو وہ معاملہ جو ہے اسی شریعت کی دی ہوئی گنجائش کے مطابق اور جواز کے مطابق ہی کرنا چاہیے شرعی حدود کو پھلانگ نہ اس کے لئے صحیح ہمارے یہاں کھیتی جیسے بٹائی پر دیتے ہے تو مستقل مخابرہ ہوتا مخابرے کی تو شریعت میں کسی بھی طرح گنجائش نئی مساقات کے تابع بھی اس کی گنجائش نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صریح احادیث ہے حضرت جابر کی بھی اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی کی بھی کہ آپ صلی اللہ مخابرے سے سخت طور پر منع کیا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور شریعت نے جو بھی حکمت اور خیلے بتائے ہیں ان چیزوں کو جائز حدود میں متبادل کے طور پر اگر انسان استعمال کرے تو اس کی اجازت ہے ورنہ تو پھر انسان کے پیٹ میں حرام کی غزہ جائے یہ جو ہے یعنی اس کے لئے کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں اللہ حفاظت فرمائے آمین